ہولوکاس پر پبندی ہے سزائے موت دی جاتی ہے اور جب ہمارے نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ جمہوریت ہے ہم لانت بیشتے ہیں ایسی جمہوریت پر جو فرانسیسی سفیر تھا اسے تو جوتے مار کر باہر پاکستان سے نکال دینا چاہیے تھا وہ یہاں کیا کر رہا ہے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے تھا یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا اور پاکستان کی بنیادوں میں بیس لاکھ مسلمانوں کا لہو ہے پوری دنیا میں یہ تیسری جنگ عظیم کو دعوت دینے والی بات ہے آج ہم وہ خط پڑھ رہے ہیں جو ہمارے قائد محترم قائد اہل سنت کنزل علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے جیل سے لکھا ہے کوڑ لکپک جیل بلاک نمبر تین چکی نمبر ایک سے محمد اشرف آصف جلالی مجھے چونکہ جیل میں شدید ترین حراستی سیل میں رکھا گیا ہے کہ آصف رضا الوی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے اور اسے تاریخ کی عبرتناک سزا دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام وعلا رسولہ الكریم وعلا آلہ وعلا صحابہ اجمعین قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیم صلاة والسلام وعلا آلہ کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ کا وصحابہ کے یا سیدی یا حبیب اللہ ہم دو صلاة کے بعد آج کی یہ اہم پریس کانفرنس تحریک لبے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک سرات مستقیم پاکستان کے زیر احتمام پریس کلم میں ہو رہی ہے جس میں وہ خط پیش کیا جا رہا ہے جو قائد اہل سنت کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب زیدہ شرفوہو انہوں نے جیل سے لکھا ہے اس سے پہلے بات ہو چکی فرانس کے حوالے سے کہ سرکاری امارات پر جو سرکاری سطح پر ہمارے نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ان کی تشہیر اور اس انداز سے کھلی دہشتگردی اور گستاخی کی گئی اور وہ ماسٹر وہ ٹیچر جس کو واصل جہنم کیا ایک آشک رسول نے اسے ایوار دیا گیا اس انداز سے کروڑوں عربوں مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا گیا ہم یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کی بوٹی بوٹی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان کر سکتے ہیں مگر آخری سانس تک نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہر مسلمان پیرا دیتا رہے گا ہمیں یہ بات برداشت نہیں انہیں جو ایوار دیا گیا اب ایسے جیسے اس نے کوئی بڑا مقدس فریضہ ساری انجام دیا ہو اور پھر چند ممالک کی طرف سے یہ بات آئی چھپن اسلامی ممالک مسلمان ممالک اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ خواب غفلت سے جو ہے وہ بیدار نہیں ہو رہے کہ یہاں چند ایکے سوا یہاں پر اتنی بڑی دہشتگردی ہو جائے اور وہ بول تک نہیں رہے اس لحاظ سے یہاں پر جو ہمارے وزیراعظم نے بیان دیا خوش آئین تو ہے مگر اس حوالے سے جو فرانسیسی سفیر تھا اسے تو جوتے مار کر باہر پاکستان سے نکال دینا چاہیے تھا وہ یہاں کیا کر رہا ہے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے تھا یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا اور پاکستان کی بنیادوں میں بیس لاکھ مسلمانوں کا لہو ہے اور آج اسی ملک پاکستان میں جو حکومت کرنے والے حکمران ہیں انہیں تو اس کے لیے آخری سطح تک جانا چاہیے تھا چے جائے کہ صرف بیان دے دیا جائے اور بس کہا جائے کہ یہ حق ادا ہو گیا بلکل ایسا نہیں اور اگر یہ نہ ایسا کیا گیا تو پھر یہ حالات جو ہے وہ پاکستان کے بھی خراب ہونے کا خدشہ ہے اور پھر پوری دنیا میں یہ تیسری جنگ عظیم کو دعوت دینے والی بات ہے کہ ایک طرف امن امن کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کی سریعام توہین ہوتی ہے کھاکے بنائے جاتے ہیں کارٹون بنائے جاتے ہیں مازاللہ سمہ مازاللہ ایک طرف دیکھیں کہ یورپین ممالک ان میں ہولو کاسٹ پر پبندی ہے سزائے موت دی جاتی ہے اور انہیں بولنے کی اجازت تک نہیں اور جب ہمارے نبی علیہ السلام کی بات آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ جمہوریت ہے ہم لانت بیشتے ہیں ایسی جمہوریت پر اور ایسا جو ہے وہ ایسی گفتگو پر اور ایسے محول پر کہ ان کے جو مقدسات ہیں اس حوالے سے تو سزائے موت دینے تک آ جاتے ہیں اور ادھر جو بات ہے ہماری نبی علیہ السلام کے خاکے بنائے جائیں اور پھر یہاں پر کوئی قانون نہ ہو کوئی روکنے والا نہ ہو یہ بہت بڑی دہشتگردی ہوئی ہے اور ہم اس کی مضمت بھی کر رہے ہیں اور ہم اس کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں فرانس سے بلکل اس بائیکارت کیا جائے اور جتنے اسلامیان ممالک کہیں یہ برپور طریقے سے احتجاج کریں اور اس انداز سے رد عمل دینا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی کوئی توہین کر سکے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ملک میں جہاں گستاخیاں ہوتی ہیں انہیں تو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے اور جو اس شاقان رسول صلی اللہ علیہ علیہ انہیں جو ہے وہ جلوں میں اور سزاؤں میں آگے آگے جو ہے وہ ہر طرف سملیوں میں جا کر جو ہے قراردادیں پاس کروائی جاتی ہیں یہ کتنا دورہ میار ہے اور کیا یہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ کا نام لے کر یہ ماز اللہ یہ ایک داگ دیا جاتا ہے یا تو ریاست مدینہ کا نام نہ لیں یا پھر انصاف کے تقاضے تو پورے کی جائیں آج ہم وہ خط پڑھ رہے ہیں جو ہمارے قائد محترم قائد اہل سنت کنز علماء ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب نے جیل سے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وآصحاب اجمعین کور لکھ پت جیل بلاک نمبر تین چکی نمبر ایک سے محمد اشرف عاصف جلالی سربراہ تحریک لبے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبانی تحریک سرات مستقیم کا پاکستان کے وزیر آزم چیف آف آرمی سٹاف چیف جسٹس علماء مشاہد میڈیا ہاؤسز صحافی حضرات اور اسلامی ان پاکستان کے نام اہم خط اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے بلا جواز نہائیت ظالمانہ قید تنہائی میں اڑائی ماں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے مگر یہ کوئی زیادہ تاجب اور دکھ کی بات نہیں ہے تاریخ اسلام علماء حق پر ظالموں اور جابروں کی طرف سے ڈائیگ مظالم سے بری پڑی ہے میری سعادت ہے کہ میں حضور غوث آزم حضرت شیخ عبدالقادر جیل آنی رضی اللہ تعالی آن حضرت داتا گنج بکش علی حجویری رحم اللہ تعالی حضرت خاجہ موین دین چشتی حجمیری رحم اللہ تعالی حضرت مجدد الفسانی رحم اللہ تعالی حضرت امام فضل حق خیر آبادی رحم اللہ تعالی اور نابغاہ روزغار حضرت امام احمد رضا بریلوی رحم اللہ تعالی کے نقش قدم پر ہوں افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان جیسی نظریاتی سلطنت میں انبیاء اکرام عارم السلام کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نہائیت غلیظ توہین کی گئی یہاں کفر کی نسبت بھی معذلہ کی گئی اس سے بڑا صدمہ یہ ہے ایسا کرنے والا بد وقت زاکر عاصف رضا الوی نامی شخص اتنی بڑی توہین کر کے جیتے جاگتے پاکستان سے ایجنسیوں اور اداروں کے ہوتے ہوئے فرار ہو گیا مزید دکھ یہ ہے کہ ابھی تک اس ملعون کو گرفتار کر کے واپس نہیں لیا گیا یاد رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان اور صداقت پر پورے اسلام اور قرآن کی صداقت کا دار و مدار ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے والے بد وقت نے دین اسلام اور قرآن کو گالی دی ہے اس بد وقت نے اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر ہر فرد کو گالی دی ہے جنہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر کے آپ کو خلیفہ اول تسلیم کیا تھا اس بد وقت شخص نے اپنے اس مضموم عمل سے عقیدہ ختم نبوت کے قلعے پر حملہ کیا ہے اور نظریہ پاکستان کی دھجیاں اڑائی ہیں مجھے چونکہ جیل میں شدید ترین حراستی سیل میں رکھا گیا ہے بڑے پرزور مطالبہ کے باوجود اڑائی ماہ بعد کلم اور کاغذ فراہم کیا گیا ہے اور وہ پرزور مطالبہ کے قائد محترم کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف حاصب جلالی صاحب نو دن تک آپ نے کھانا پینے پر ہڑتال کی پھر جا کر جو ہے وہ کاغذ پنسل دی گئی ورنہ اس سے پہلے کسی صورت بھی بلکل قید تنہائی میں رکھا گیا اور اس طریقے سے انہیں نو دن تک جو ہے انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ نہیں کھاتا تو نہ کھائے یہ حالت اور دوسری طرف وہ افراد بھی ہیں جنہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ رکھا جاتا ہے یہ ہے ریاست مدینہ کا دورہ میں یار اڑائی ماہ بعد کلم کاغذ فراہم کیا گیا اور اخبار دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے چنانچہ اس نہائی بیانک واقعہ کا مجھے بہت بعد میں پتا چلا ہے میرا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ آصف رضا الوی کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے اور اسے تاریخ کی عبرتناک سزا دی جائے اسی طرح کے اور بھی سینکڑوں پاکستان میں موجود ہیں جن کی گستاخیوں کے آڈیو اور ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں میرا مطالبہ ہے کہ انہیں بھی گرفتار کر کے سزا دی جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ کی نگاہ انعایت سے بندہ سالہ سال سے حسب استطاعت تسلسل سے عمر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ایمانی فریضہ سر انجام دے رہا ہے مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ کچھ قوتوں کو میرا یہ عمل نہائیت ناغوار تھا چنانچہ میری اس اٹھتی ہوئی آواز کو دبانے کے لیے مجھے بدترین دہشتگردوں کی چکی میں بند کر دیا گیا ہے جس چکی میں بیٹھے میں یہ خط لکھ رہا ہوں میرا مطالبہ ہے جن لوگوں نے مجھ پہ نہائیت ہی بھیانک توہین کا جھوٹا الزام لگایا ہے جس کا جھوٹ ثابت ہو چکا ہے انہیں گرفتار کیا جائے اور قانون شریعت اور پیغام پاکستان پر عمل در آمد کی دعوے دار ہے اور دوسری طرف حکومت ہی کے بعض اناثر کی سرپرستی میں جلسوں کے اندر اعلانیہ کفر کے فتوے بھی داگے جا رہے ہیں اور وہ ایسا ہو رہا ہے جس طرح کہ ناروال میں انہوں نے پروگرام کیا اور اس میں کفر کے فتوے دیئے گئے حکومت ان کے سامنے بے بس کیوں ہے جلائی سے ناروال سے ایک کانفرنس اور تحریری فتوہ سے تکفیری مہم کا آغاز کیا گیا اور تاحال جاری ہے حکومت نے ان اناثر سے کس لئے آنکھیں من رکھی ہوئی ہیں بعض اناثر کو نظریات اہل سنت کے خلاف بولنے اور میری کردار کشی کرنے کی کھلی چھٹی دی گئی ہے یہاں تک کہ بعض چینلوں پر ایسے زہریلے ٹاک شوز بھی کیے گئے ہیں حکومت یاد رکھے جس عقیدے کے تحفظ اور ترجمانی کی پاداش میں مجھے جل میں ڈالا گیا ہے اس عقیدے سے منسلک کروڑوں افراد پاکستان میں موجود ہیں چند دن پہلے کی گوجرنوالا لاہور ملتان سکھر اور کراچی وغیرہ کی ریلیاں اس کی جلک پیش کر چکی ہیں تحفظ ایمان اور استحکام پاکستان کے لیے پاکستان سے گستاخانہ کلچر کا خاتمہ از حد ضروری ہے وَمَا ذَعَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ وَاسْسَلَامُ عَلِيكُمْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبْرَا قَاتُهُ محمد اشرف آسف جلالی کور لکپت جیل لاہور انتیس سفر المظفر ستارہ اکتوبر دوہزار بیس یہ ہمارے قائد محترم نے خط لکھا آج ہم نے پریس کے ذریعے آگے اس کو پنچایا ہے آگے میڈیا کا بھی کام ہے کہ اس کو آگے جو ہے فارورٹ کیا جائے اور جو پیغام پاکستان جو قانون ہے اس کے مطابق دوسری طرف جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اور انہیں کھلی چھٹی دی گئی ہے انہیں بھی جو ہے اقرار واقعہ سزا دی جائے اور وہ عظیم شخصیت پیکر جررت و حمیت ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب جنہوں نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا اور وہ عقیدہ بیان کیا جو چودہ صدیوں سے عقیدہ ہے اور وہ آج ہم بھی بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء علی صلی اللہ وآلہ کے سوا کوئی معصوم نہیں انبیاء علی صلی اللہ وآلہ کے سوا کوئی معصوم نہیں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم نہیں یہ عقیدہ تو آج ہم بھی بیان کر رہے ہیں اور اس عقیدے کی پاداش میں اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسری طرف وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے اور ماذا اللہ سرعام توہین کرتے ہیں انہیں کھلی چھٹی دے گی ہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں وہ سرعام دندناتے ہیں یہاں الحمدللہ رب العالمین ہماری جو ایجنسیاں ہیں اور بالخصوص جو خاص انہیں تو لمحے لمحے کی خبر ہوتی ہے یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک بندہ سرعام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو گالی نکال کر رات و رات وہ ملک سے باہر بھی چلا گیا یہ کتنی شرمندگی والی بھی بات ہے ہماری ایجنسیوں کے لیے بھی ہمارے اداروں کے لیے بھی اس لیے حکومت کو اپنے اس دوہرے میعار کو چھوڑنا چاہیے اور جو نعرہ لگایا ہے انصاف اور ریاست مدینہ کا اسے ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس پرنس کانفرنس کو اور جتنے صحافی حضرات تشریف لائے جتنے علامات تشریف لائے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جتنے صحافی حضرات دین کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر لاکھوں کروڑوں سباب عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا علیکہ وعلا صحابیکہ یا حبیب اللہ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم کے زیر اتمام یہ پریس کانفرنس اس اہم موقع پر ہو رہی ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک بڑے واقع کی وجہ سے کوہرام مچا ہوا ہے فرانس کے صدر میکرون کی سرپرستی میں جو فرانس میں ہوا وہ ایک تشویشناک واقع ہے فرانس کے صدر نے اپنی سرپرستی میں ایک گستاخ رسول کو فرانس کا سب سے بڑا ایوار دلایا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور بالخصوص اس کے بعد اس نے ملک کی مختلف سکرینوں پر گستاخانہ خاکے چلوا کر ایک بہت بڑی دہشتگردی کی ہے ہم سمجھتے ہیں مسلمان کسی بھی پیغمبر کی توہین کو برداشت نہیں کرتے چہے جائے کہ کوئی دنیا سے ہمارے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے اور وہ پریس کے ذریعے سے اور گستاخانہ خاکو کے ذریعے سے اس کو اپنا ازادی اظہار رائے سمجھتے ہوئے رائٹ سمجھ کر وہ یہ گستاخی کر رہے ہیں اور اس دفعہ انہوں نے حد کر دی کہ ایک صدر کی سرپرستی میں انہوں نے یہ واردات کیے ہم اس کو عالمی دہشتگردی سمجھتے ہیں اور امن عامہ جو ہے پوری دنیا کا اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوگا اور عربوں مسلمانوں کو اس کی عذیت پہنچی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس پر ہم لوگ خاموش نہیں رہ سکتے ایسی گستاخانہ کارروائیاں جو کی جا رہی ہیں فرانس کی طرف سے یقیناً یہ ایک بہت بڑی دہشتگردی ہے ہمارے ملک کے وزیرعظم یا اسلامی ممالک کے وزیرعظم کی طرف سے جو بیانات آئیں ہیں یقیناً وہ خوش آئین ہے مگر یہاں تک بات نہیں ہے بلکہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کیا جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور صرف سفارتی تعلقات کو ختم نہ کیا جائے بلکہ اس کے لئے اقوام متحدہ کو جو ہے یہ قرارداد پیش کی جائے اور اس کو اقوام متحدہ کے ذریعے سے مسئلہ کو حل کیا جائے تو میں تحریک الابیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کے وزیرعظم کے یہ ذمہ آتا ہے ہماری حکومت کے یہ ذمہ آتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے جذبات ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ اس کے لئے قانون پاس کرائے اور اس کے پیچھے جتنے ہاتھ ہیں اور اس کے پیچھے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کرایا ہے ان کو قرار واقعی سزا دلانے میں اور تحفظ ناموس رسالت قانون بنوانے میں پاکستانی حکومت کردار ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام مولا سید الانبیاء ایب المرسلین وعلا لہی و اصحابہی اجمائین آج تاریخ الابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اتمام اس ونے والی اہم پریس کانفرنس میں ہم حکومت وقت اور اداروں کی توجہ اس طرح دلانا چاہتے ہیں فرانس نے جو کردار ادا کیا یقیناً بہت بڑا گھنونہ کردار ہے لیکن وہی غیر مسلم قوت ہے افسوس اس بات کہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں کچھ ایسی قوتیں کار فرما ہیں کہ جنہوں نے ملک پاکستان کے اندر اس طرح کے بہت ہی غٹیہ کام کیے ہیں ان میں کچھ عیسائی کچھ خادیانی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلم و خلا گستاخی بے عدوی کرنے کے بعد عدالت پاکستان میں قرار واقعی صدا ملنے کے بعد اس کے باوجود حکومت وقت نے یا مختلف اداروں نے جو انہیں رہا کیا اور پاکستان سے بھگا دیا اس میں چار نام بڑے آن مشہور معروف نام ہیں جس میں سے دو عیسائی ہیں آسیہ ملونہ اور یہ کریم آزی میں ساون مسیح اور دو قادیانی ایک عبدالشکور قادیانی اور چوتھے نمبر پہ ہے وجی الحسن قادیانی یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ملک پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیاں گستاخی کرنے کے بعد انہیں اس طرح کا پروٹوکول دیا گیا کہ انہیں یہاں سے بالکل محفوظ طریقے سے نکال کے غیروں کے ہاتھ میں دیا گیا حق تو یہ بنتا تھا کہ انہیں دوسروں کے لئے نشان عبرت بنایا جاتا اور اسے علی لعلان فانسی پہ جڑھایا جاتا تاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیدبی اور گستاخی نہ کرتا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے ہی ملک پاکستان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن دور دور تک ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ فتنہ رافضیت ہے آپ نے دیکھا کہ چند ماہ قبل اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے وہاں پر ایک آصف علوی نامی ملہون بندے نے جو ایک ذاکر ہے اس نے بدبختی کرتے ہوئے افضل البشر باد الانبیاء جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے طرف کفر کی نسبت کی اور یہ بہت بڑا بدترین کفر ہے اور ایسا بندہ گستاخ ہے اور اس کی سزا موت ہے لیکن کیا ہوا کہ ہمارے ہی کچھ اداروں نے اور حکومت نے مل کر اس بدبخت کو بھی راتوں رات وہاں سے باہر ملک میں بجوا دیا یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ جس ملک کی بنانے کیلئے لاکھوں جانے قربان ہوئے آج اسی ملک میں اعلانیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور گستاخوں کے ریاد دی جا رہی ہے ہمارا تاریکی لبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ چار بدبخت قادیانی اور عیسائی جنہوں نے سرکار کی گستاخی کی انہیں بھی انٹرپول کے ذریعے واپس لیا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے اور یہ بدبخت آصف علوی ملہون اسے بھی وعد سے واپس لاکر لوگوں کے سامنے اسے نشان عبرت بنایا جائے اور دوسری طرح دیکھا جائے تو محافظ نمو سے صدیق اکبر و صدیق اکبر و فقر اسلام قائد ملت اسلامی کنز العلماء مفتی ڈاکٹر محمد اشب آصف جلالی زیدہ شرف جنہوں نے قرآن و سنت کی ترجمانے کی اور اقائد اہل سنت کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے نمائن کیا آج انہیں بلا جواز گرفتار ہوئے ہوئے تین ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور ادھر ہے کہ آشکان نے مصطفیٰ کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے اور دوسری طرح گستاخوں کو اتنی چھوٹیاں دی جا رہی ہیں یہ کیسا دورہ میں آ رہا ہے حکومت وقت کو اس پہ سوچنا ہوگا ہم اس الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے حوام الناس تک یہ پیغام پہچا رہے ہیں کہ وہ ہوشک ناخن لیں اور ان سے متقاضہ کریں کہ تم یہ دورہ میار چھوڑو اور اسلام کے نمائندے بن کر اسلام کا صحیح مانع لوگوں کے سامنے بیان کرو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فیل فور کی بلڑاک صاحب کو رہا کیا جائے اور وہ گستاخ جنہوں نے گستاخی کی ہے انہیں باہر سے بلوا کر منگوا کر ضرور بی ضرور قرار واقعی صدا دلوائی جائے